موسیقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تعامنِ آمباس میں انتقال فرما گئے تھے یہ دو صحابی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے بات فرما ہی اتقال اللہ حیث و معاکم تا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے درو تقوی اختیار کرو یہ تقوی جو ہے نا یہ سارے دین کی بنیاد اور جڑھ ہے اسی کے لئے سب کچھ کرایا جاتا ہے اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا حکم دیا بلکہ یہ جتنی بھی عبادتیں فرض کی گئی ہیں چاہے وہ نماز ہو روزیں ہو حج ہو وہ ساری عبادتوں کو فرض کرنے کا محصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اندر تقوی آوے کسی کے لئے اس کو فرض قرار دیا گیا اور اس کا حکم ہمیشہ دیا جاتا رہا قرآن پاک میں باری تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَهُتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُوا تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی آسمانی ان کو بھی اور تم کو بھی ہماری طرف سے بڑی یہ تاقید ہے کہ تم اللہ سے دروہ اور تقویٰ اختیار کرو اور یہ تقویٰ کا حکم قرآن میں دو سو سے زیادہ مقامات ہیں جہاں ان کا تذکرہ ہے تو بہرحال میں تقویٰ جو ہے وہ بڑی اہمچیہ بھی زمزان کا مہنگا گیا قرآن پاک میں جہاں باری تعالیٰ نہیں روزوں کی فرضیت بتلائی کتب آلیکم السیام کما کتب آلاللہ دین من قبلکم لالکم تتقون کہ تم پر اسی طرح روزے فرضیت کیے گئے جیسے تم سے اگلے لوگوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے گویا روزوں کی فرضیت ہوئی روزے کی حالت میں ایک مخصوص آدمی کے اوپر کیفیت تاریح ہوتی ہے کوئی مسلمان جب روزے کی نیت کر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے خاطر اپنے آپ کو تین چیزوں سے روک دیتا ہے کھانے پیلے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے ایک مخصوص وقت تک ہے اندر صبح صادق سے لے کر غروبیں آفتہ آفتہ یہ ہے روزہ اب کوئی مسلمان کیسا ہی گیا گدرا فاسد فاجر گنے گا شرابی کبابی لیکن اگر وہ ایک مرتبہ روزے کی نیت کر لے کہ آج میرا روزہ اور اب اس روزے کی نیت کر چکنے کے بعد گرمی کا زمانہ ہے سخت دوپ پڑ رہی ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے کمرے کا دروازہ بن ہے کنڈی لگی ہوئی ہے اور وہ فریز بھی ہے فریز میں تھنڈا پانی ہے جون سے لیکن یہ شرابی کبابی مسلمان بھی جو ہے جب ایک مرتبہ نیت کر چکا کہ میرا ہاتھ روزہ تو وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگا وہ ہی سوچے گا کہ جس ذات کو خوش کرنے کے لیے جس کی رضا اور خشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا وہ مجھے نہیں کرنا لوگ نہیں کہتے تو کیا ہوا یہ ایک کیفیت ہر ایک پر تاریح ہو روزے کی ایک خاصیہ یہ ہر ایک پر تاریح ہوتی تو یہ حضرت حکیم الامن نوالالہ ومرقضہ فرماتے ہیں یہی تو تقویٰ ہے اللہ کا تصور کر کے اپنا آپ کو ان چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے کیا کرنا ہے روک دیلشی کا نام تقویٰ ہے جیسے یہاں کھانے پینے سے اپنا آپ کو روک رہا ہے تو سوچے آدمی کہ بھی یہ کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یہ کوئی مستقل حرام کام نہیں ہے وہ روزے کی وجہ سے پابندی لگی تھی ورنہ جب روزہ نہیں ہوگا اور خود رمضان میں بھی دن کے علاوہ راتوں کو یہ کام خوب کرتے ہیں اور دنوں سے زیادہ کرتے ہیں کھانے پینے کا اور رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی کھانا پینا اپنی بیوی سے فائلہ اٹھانا اس پر کوئی پا بنی تو جب ان حلال اور جائز کاموں کو آدمی اللہ کے خاطر کیا کرتا ہے چھوڑتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے جو گناہ کے کام ہیں وہ تو وہ کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں بلکہ مستقل ہمیشہ کے واسطے بارہ وینے اور چوبیس گھنٹے ان کو کیا قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے اس سے ہمیں اپنا آپ کو بچانے کی ضرورت ہے یہی طرح تقویر اسی کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے محنتیں کروائی جاتی ہیں مجادے کروائی جاتی ہیں عبادتیں کروائی جاتی ہیں گیاہ ادمی کے دل و دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے گیاہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر گھڑی اپنے سامنے محسوس کرے اللہ کی ذات کا استہدار ہو اور اسی استہدار کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے دنہ سے بچانے کا احتمال کروائی جاتی ہیں حضرت قبیر نکام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس تقویر کی تشریف میں جو باتیں کہیں گے اس کا فلاصہ یہی ہے خلے دونوں کو صغی رہا و کبی رہا ذاکت تکا گناہ چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو ان کو چھوڑ دو اسی کا نام کیا ہے تقوی تقوی کوئی راتوں رات بر عبادت کیلئے کھڑا رہنا یا دن بر روزے رکھنے کا نام تقوی نہیں ہے اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی جو ان کو پانچویں خلیبہ راشد کہا گیا ہے ان کا مقولہ حافظ ابن رجل حملی نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں لَيْسَتْ تَقْوَى بِسِيَابِ النَّهَارِ وَلَا بِقِيَامِ اللَّهِ وَلَاكِنَتْ تَقْوَى تَرْكُمَا حَرَّمَ اللَّهِ وَأَدَعُمَا اِفْتَرَضَ اللَّهِ تقوی دن کو روزہ رکھنے اور رات کو جو ہے اللہ کے سامنے عبادت کیلئے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے تقوی یہ ہے کہ آپ کی جو ہے اب اللہ تعالیٰ میں جن چیزوں کو حرام کرا دیا ہے ان کو چھوڑ دے اور جن چیزوں کو فرض کرا دیا گیا ہے اس کی ادائیگی کا حرائض کی ادائیگی اور محرومات سے اپنے آپ کو بچانا اس کا نام دراصل تقوی کے سلسلے میں ہمارے دماغ ہی دوسرے ہیں ہماری سوچ ہی دوسری ہر اپنے لفظ تقوی جہاں آتا ہے بس اپنے ذہن سے اس کا مقوم یہ متین کر لیا ہے کہ رات پر اللہ کی عبادت میں لگے رہو دن پر روزے رکھو بس کسی کا نام تقوی بھئی یہ بیٹ یہ میں کہاں کہاں میں اور کہاں یہ اتنا ہونچا مقام اللہ کے مخصوص بندے ہیں وہ اس کو حاصل کریں یوں کر کے چھوڑ جاتے ہیں یہ تقوی جو ہے نا یہ تو فضل ہے ہر مومن کے لیے اس کو اختیار کرنا کیا ہے جب قرآن میں اتقل اللہ اتقل اللہ اتقل ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ باز آیا تھے تو وہ ہیں یا ایوہ اللہ اتقل اللہ وَلْتَنزُوا نَفْسُمَا قَدْمَتْتِ غَلِمْ وَاتَّقُ اللَّهِ شروع میں بھی اتقل چھوٹی زی آیت ہے لیکن دو مرتبہ اتقل تو وہاں اتقوان جو ہے نا یہ فضل ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا اس حجیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت فرماتے ہیں اتقل اللہ حریص وما کنت تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو یعنی تم کو کوئی دیکھ رہا ہو تو بھی اور تنہائی میں ہوں تو بھی جہاں جہاں حضرت ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کی ایک دوسری نوایت ہے ان کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اتقل اللہ فی سر عمر کا وعلانیت تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے سامنے بھی ہمارا حال کیا ہے ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تو نیک بنا دیا ہے اور تنہائیوں میں جب ہوتے ہیں تو ہم اپنے اپنی ذات کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں نہیں کوئی بھی حالت ہو آپ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو دن کے اجارے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو لوگوں کے درمیان میں ہو یا جنگل کی بیعبان کی تنہائیوں میں ہو کسی بھی حالت میں ہو ہر حال میں آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس تصور کو قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک منتبہ حضرت افت مدینہ منظرہ کہ حالات کو معلوم کرنے کے لئے رات کے وقت نکلے تو رات کا آخری حصہ تھا صبح کے قریب ایک مکان کے اندر سے دو عورتوں کے بولنے کی آواز آئے آپ کھڑے ہو گئے سننے لگے چاہ باتیں ہو رہی ہیں مانو انداز آواں کوئی ایک بڑی عمر کی عورت ہے دوسری کوئی جواب ہے وہ بڑی عمر کی عورت کہتی ہے دوسری کو کہ وہ دودھ کے اندر پانی ملا تو آج دودھ بہت کم نکلا ہے ہمارے ہاتھ دودھ کا مطالبہ ازیادہ ہے وہ کافی نہیں اس مطالبے کے لئے جو جواب دینے والی تھی لڑکی تھی وہ ماں سے کہنے والی کا امیر المومنین نے حکم دیا ہے جاری اعلان کیا ہے کہ دوسرے پانی نہ ملایا جائے تو ماں کہتی ہے کہ امیر المومن کہاں دیکھ رہے ہیں تو وہ لڑکی نے کہا ان کا خدا دیکھ رہا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں سے سنا آپ نے وہ گھر نوٹ کر دیا باہر میں آپ نے تخطیق کرائی اور پھر آپ نے سوچا کہ ایسی لڑکی تو اس قابل ہے کہ میں اس کے لئے اپنے بیٹے کا پیغام نکاح دوں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم ابن عمر کے لئے پیغام نکاح دیا اور اسی کی اولاد نے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور عبداللہ نے پیدا ہوئے یہ جو کیفیت ہوتی ہے ایک عورت کا یہاں یہ حضرت عمر ہی کے زمانے کا واقعہ ہے ایک مطبع حضرت سفر کے اندر نکلے توشہ ختم ہو گیا میرا توشہ ختم ہو گیا دوٹ بھوکر کے مجھے دے دو سوڑا ساتھ آگے میں اپنی بھوک مٹا ہوں اس نے کہا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حضرت عمر ہیں ہمین المومنی ہیں اس نے کہا میں تو غلام ہوں یہ بکریاں میری نہیں میرے عقا کی ہیں اور میرے آقا نے صرف اچھلانے کی ذمہ داری میرے حوالے کی ہے اس کا دودھ نکال کر کسی کو دینے کی اجازت مجھے اس کی طرف سے نہیں ہے خیر وہ تو جائے لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو آزمائیں تو ہمیں آزمائش کے طور پر کہا دیکھ بات میں تم سے کہتا ہوں جس سے تیرا بھی فائدہ میرا بھی کہ میں تجھے کتنے درہم دیتا ہوں دس درہم میں یہ بکری مجھے بیس دے تو میرا فائدہ یہ ہے کہ میں اس کو دو کرپی ضرور پوری کروں گا وقت آئے گا تو اس کو کات کے کھا سکوں گا اور تیرا فائدہ یہ ہے کہ دس درہم تجھے مل جائیں گے اب رہا آقا اس کو تو یوں کہہ دینا کہ بیڑیا بکری لے گیا اس زمانے میں بیڑی بکریوں کے لئے اور پر حملے کرتے رہتے تھے اٹھا کر جائے جاتے تھے فان کھاتے تھے بکریوں یہ سن کر کے وہ بلام کہتا ہے حضرت عمر کو یا حضرت فائن اللہ اے اللہ کے بندے پھر اللہ کہاں گیا یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بڑا لطف اور لذت لے کر فرما رہا کرتے تھے کہ چروہ جنگل کی تنہائیوں میں یہ کہتا ہے یا حضرت آج یہ کیفشت اگر ہر ایک میں پیدا ہو جائے دیکھئے حالی پورے ملک اور دنیا کا حال بدتا معاشرے کا حال بدت جائے گا تو یہ تو تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا در یہ ہر حالت میں تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو اسی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ اگر پیدا ہو گیا تو پھر آدمی لوگوں کو نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور یہ بات تو تیہ ہے کہ اندروں نے ہر حال ہو تو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہی پر ایک دوسرا قدرت کا ایک اور نظام ہے یہ یاد رکھئے کہ بھلے آپ لوگوں سے چھپ کر گناہ کریں لیکن گناہ کسی نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ان گناہوں کا قدرتی اثر یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق اللہ کی طرف سے نفرت کے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں کسی نے آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن قدرتی نظام یہ ہے کہ ایسے گنے گاہوں کے متعلق لوگوں کے دل میں کیا ہے نفرت ہے دوری ہے ایسے جو نیک کام کرنے والے ہیں اللہ کے مخصود بندے راتوں کو اس کر اللہ کی عبارت کرتے ہیں اس کے سامنے روتے ہیں گل گل آتے ہیں میں نے وہاں اپنے کہاں دیکھا دی راتوں جا کر کے کہ وہ کھڑے ہیں لیکن ان کی محبت ہمارے دل میں قدرتی تو اہل اللہ کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ آدمی جو عمل کرتا ہے چاہے وہ سات پرتوں کے اندر ہو اس عمل کی کے مناسب اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کور چھوڑاتے ہیں اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں اور برا عمل کرتا ہے تو قدرتی تو اپنے لوگوں کے دلوں میں اس کے واسطے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ابو حبیب محمد ایک مزر کے مزرے پہلے ان کا کاروبار جو تھا سودی کاروبار تھا پیسوں کی لہندین دراہیم زناری کی لوگوں کو قرض پر دیتے تھے سود لیتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا بچے کھیل رہے تھے ان کو دیکھ کر بچے کہنے لگے اے وہ سود خور آ رہا ہے یا سود آ رہا ہے کہتے ہیں ان کی زبان سے میں نے سنا میرے دل پر جہاں ایک چھوٹ لگی میں نے کہا اے اللہ میرا بناب ان بچوں کی علموں نے بنا گیا اور وہ یسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں گھر آیا اور گھر آ کر سارا مال جمع کیا اور جمع کر کے میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کہ اللہ میں قیدی ہوں یہ سارا مال میں اپنی ذات کے فیدیوں میں پیش کرتا ہوں اور اپنی آزادی چاہتا ہوں جو ہے تو مجھے آزاد کر دیں یہ کہہ کر سارا مال صدقہ کر دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا کہ اس کی کچھ منطق کے بعد تھوڑے ہی زمانے کے بعد دو بارہ میں وہی صدقہ رہا تھا اور وہی بچے جنہوں نے اگلی مرتبہ مجھے دیکھ کر آپ اس میں کہتے ہیں ہٹو ہٹو اللہ کا بندہ جو ہے حبیب آ رہا ہے یعنی اللہ کا مقبول بندہ آ رہا ہے تو چاہے جس انکر میری ہنکھوں میں آسوا آ رہے کہ اللہ تو نے ہی اگلی مرتبہ ان بچوں کی زبان سے میری مذمت اور برائی کروائی اور تو نے ہی آج ان کی زبان سے میری تعریف کروائی حقیقت تو یہ ہے کہ تیری ذات سے کوئی بات چھپ سکتی نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں معاملہ ہمارا لوگوں کے ساتھ نہیں ایک مومن کے ایمان کا تقاضی ہے کہ اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہو ہر ایک لوگوں کے حقوق کی آدائیگی کے معاملے میں بھی ماں باپ کے حقوق بیو بچوں کے حقوق بھائی گرینوں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق پروسیوں کے حقوق وہاں بھی آدمی یہ سوچے کہ مجھے جواب دینا ہے کس کو اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کے سامنے اپنا آپ کو جواب دے سمجھ کر کے اگر وہ لوگوں کے حقوق کی آدائیگی کا بھی احتمال کرے گا تو گویا یہ چیز اس کو اللہ کے حکم پر چلائے گی تو حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کی زندگی کا خلاصہ ہی ہے کہ اس کا ساڑا معاملہ کس سے ہو اللہ لوگوں سے اس کو ہوئی کہ اس کے داروں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے بھلائی کا وہ بھی اس لئے کہ اللہ نے حکم دیا چاہے اس کے جواب میں یہ لوگ اس کے ساتھ بھلائی کریں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے جو آدمی اللہ کو مطمئے نظر نہیں رکھتا وہ وہاں کیا وہ دوسانے والے کے سلوک کو دیکھے گا لیکن یہ یہ سوچے گا کہ میں نے تو اللہ کے حکم سے کیا مجھے تو وہاں سے بدلا لینا ہے یہ میرے اس حسان کو سمجھے گا نہ سمجھے حقیقت تو یہ ہے ہر چیز میں اسی طرح اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے وہاں کسی کے کام کرتا ہے بلازمت کرتا ہے وہی نہیں دیکھتے گا کہ میں میرے اس کام کو انجام دیتے وقت میں میرا آقا میرا سیل مجھے دیکھ رہا ہے نہ ہی وہی نہیں سوچے گا کہ ایک معاملہ میرا اس کے ساتھ ہوا ہے جارے کا اور یہ کام کرنا میری کیا ہے ذمہ داری ہے امانت و دیانت کا تقاضی یہ ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں چاہے وہ دیکھے یا نہ دیکھیں حالا تو ایسے لو حضرت ملان آلی میاں صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا کو کچھ نہیں لے سکتی ہے آج بھلے دنیا سائنس کے اعتباد سے طرف کی کر چکی ہے اور وہ آسمانوں پر پورچ چکی ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر جو کمی ہے وہ کمی ہے جس کو مسلمان ہی پوری کر سکتا ہے لوگوں کو عملی طور پر یہ بتلا سکتا ہے کہ آمانوں تو دیانت داری کیا چیز ہر حکومت کے جو کرسیوں پر بیٹھے 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 بڑے بڑے وزرا چاہے وہ وزرا عظم ہو یا اور وزرا ہوں وہاں ہم کیا اور آپ کیا لیں رودانہ اخباروں میں کیا بڑھتے ہیں ان کے جو گفلے اور ان کے جو ایو آتے ہیں یہ امانت دیان حضرت ترمایہ کرتے تھے کہ آج آدمی مسلمان اسلام پر عمل کرنے کو جو ٹھان لے اور عملی طور پر جو ہے پوری ملکہ کے اندر ہر مسلمان اپنے عملی نمونہ پیش کرے تو یہ کون اس کے سامنے کیا ہو جائے گی زہر ہو جائے گی یہ تو وہ لوگ ہیں جو بے جان چیزوں کو پوجا کرتے ہیں آپ اور ہم اگر جو ہے ان اخلاق کا اور ان تعلیمات کا جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اگر مظاہرہ کریں تو پھر پچھ کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ سارے مسائل جو پیدا ہوئے ہوں تو ہماری بجاں نہیں کی وجہ سے تو بہت ضرورت ہے کہ آدمی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ بے اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا اسی کا نام تقویٰ ہے اللہ ہی کو سامنے رکھ کر کے آدمی سارے معاملات کریں عبارت بھی اسی انداز سے ہونی چاہیے معاملات بھی دکان میں بیٹھے تو اسی طرح بیٹھے گاہم کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو تو یہ تصور ہو کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے مجھے اسے اکم کو گھر میں اپنے بیوی بیٹھوں کے ساتھ ہو اس تصور کے سہیے نہ سوچیں کہ میں اس کو مان سکتا ہم مان سکتے ہو وہ تمہارے مقابلہ نہیں کرے لی لیکن ہمیں تو جواب دینا ہے کہ اس کو اللہ اس کے ایک حق کو بھی اگر ہم نے ضائع اور برباد کیا تو کل کو اللہ کے سامنے ہم جواب دے ہیں اور اس کو بگتنا ہے تو بہرحال آدمی معاشرت ہو معاملات ہو عبادات ہو جو بھی ہو ہر موقع ہمارے اندر جو بھی کمدوریاں آتی ہیں اور جہاں یہ کچھ نقصہ آتا ہے سارے نقصہ کی وجہ ہی ہے گنیان ہی ہے کہ ہمارے قلوب میں وہ کیفیت باقی نہیں رہی کہ اگر وہ پیدا ہو جائے تو سارے دین کے تمام شعبوں میں جان پیدا ہو جائے گی اور جو ہے آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم پر آسانی کے ساتھ کیا کر سکے گا عمل کر سکے گا یہ ایک تو بات فرمائی اتقِ اللہ حیثو ما کنت اللہ سے در تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے در دوسرا دوسری حصیت نبی کریم ساتھ نے فرمائی کہ ادبی سییتا حسنتا تمہوہ کوئی بناہ کا کام تم سے ہو جائے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لو وہ نیکی والا کام جو ہے اس برائی کو کیا کر دے گا مٹا دے گا نیکی اور برائی کو مٹا دے گا ویسے بھی ہمیں اپنے بیٹے کو کبھی غلط غصے میں آکر یہ کر دیا تو پھر کیا کریں گے سکھ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں اسی لیے کہ وہ لوگ غلط سنگ ہوں سے ہو گا اور اس کی طلاح بھی ہو جائیں دنیا کا دستوں یہی ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو نبی کریم ساتھ سم فرماتے ہیں نیکی کا کام کر لو اور نیکی کا کام اس گناہ کے کام کو مٹا دے گا البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ نیکیوں کے ذریعے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ سغائی سغیرہ گناہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ جب تک کیا آدمی توبہ نہ کرے وہاں تک معاف نہیں ہوتے اور حضرت شیخ نوراللہ مرقدہوں نے فضائل نماز میں اپنے والد کہ اس کی طرف سے قبائل کا تو انتقاو ہو ہی نہ بڑا گناہ ایک مومین کی امان اس سے نا ممکن ہے کہ اس طرح کے گناہ کو کیا کر کر ہاں چھوٹے گناہ غفلت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو ان چھوٹے گناہوں کی تلافی کے لیے یہ نیکیاں نیک عامال ہیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم سالہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلوات الخمسو و الجمعتو لالجمعت و رمضان و الہ رمضان مکفرات مجھمہ بینہ ہمنا عزت تونی بطیل کب آئے کہ پانچ نمازیں اور جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ اور رمضان سے لے کر دوسرا رمضان یہ اس کے درمیان میں ہونے والے اس طرح چھوٹے گناہوں کے لیے کیا ہیں کفارہ بنتے ہیں بشرتے کے آدمی بڑے گناہوں سے بشتا ہوں تو بھارات یہ جو ہے نیکیاں یہاں مراد یہی ہے اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ خالد ایناس ابھی خلطن حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ یہ بھی بہت ضروری اور اہم ہے آدمی عبادات کا احتمال کریں لیکن لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے یہ ساری نے کیا یہ لوگوں کے ساتھ جو غلط معاملے غلط سلوک کیے جاتے ہیں کل کو قیامت میں یہی لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا اس کا مطالبہ کریں گے اور ہماری نیکیاں لیں جائیں گے اس نے ضرورت ہے کہ آدمی اخلاق حسنہ کا احتمال کرے اللہ کی اخلاق حسنہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے میں اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ پوری دل سوزی خیر خواہی اور محبت سے پیش آؤ یہ اندر انہی جذبہ ہو گویا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے آمادہ کرنے والی چیز بھی وہ تعلق کون سا اللہ تعالیٰ جیسے ایک بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائے سے ایک بھائے دوسرے بھائے سے یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی میرے باپ کی اولاد ہے جب میرے باپ کا جو پرہچ اس کا تقاضی ہے کہ میں اس کے ساتھ بھی کیا کروں بھنائے کروں یہ جو نسبتیں لیکھی جاتی ہے یہ بندہ اللہ کی اس نسبت کو جو مخلوق کے ساتھ ہے لحاظ کرتے ہوئے اسی کو سامنے رکھ کر اللہ کی مخلوق کی دل سے خیرخواہی کرتا دل سے اور اسی خیرخواہی مطابع کیا گیا ہے کائے سے اس نے خلقہ سے یہ خالی ذائع میں مسکرہ دینا ہنس لینا نہیں بقول مالاہ محتمی محمد تقی صاحب عثمان دامت برکاتل کیا آسکر جو ہے ایک فن جو ہے پبلک ریلیشن باقاعدہ اس کو ایک فن کے حصے دیگنی ہے لوگ اس کو پڑھانا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح ملو لوگ جو ہیں آپ سے کیا کریں محبت کریں یہ تو حب جاہب ہو گیا اس کے لئے یہ کام کرنا یہ تو شریعت اس کو بہت حضرناک طرح دیتی ہے ایسا گناہ ہے جس کے مطالب سفیہ بھی لکھتے ہیں کہ جو ہے صدیق جو ہے جو ہے اللہ کے جن میں سے بھی سب سے آخر میں جو بھولائی نکلتی وہ کیا ہے حب جاہ یہ اپنی بڑائی چاہنا یہ بڑائی کے لئے ہمیں یہ جو کچھ کرنا ہے اپنی بڑائی کے لئے کس کے لئے کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے دوبارہ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی جو ہے بہت اہم ہے یہ تین نصیحتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اچھے اخلاق کا درجہ بہت بلند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا مَا اَقْسَرُ مَا اُتْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کون سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوى اللہ وحسن الخلق تقوى اور اچھے اخلاق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وعید وعید ودعوش شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ الْمَوْمِنَ الْاَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلْقِهِ دَرَضَتَ السَّائِمِ وَالْقَائِمِ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ عالمی جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے دن پر روضہ رکھتا ہے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور حضور فرماتے ہیں اکملوہم ایمانا احسنوہم خوصا ایمان کے احتباع سے کامل وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہو اس لئے ضرورت ہے کہ اس کا بھی احتمام کیا جائے